غالب کا مجسمہ اس طرح سے شروع ہوا کہ غالب کا جو وقت ہے اس میں مجھے جانا پڑا اور غالب کے ایک ایک شیئر کو سمجھنا پڑا اس کو سمجھنے کے لیے کئی سالوں سے یہ سلسلہ اصل میں اس طرح نہیں ہے کہ ایک دم شروع اور ایک دم ختم ہو گیا جن جن لوگوں کے سکلپچر میں نے بنائے ان کے بارے میں سوچنے کا جو وقت تھا وہ آج سے میخواب ہیں بیس سال پہلے شروع ہوا اور اہستہ 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 دیولپ ہوتا رہا تو غالب کے کلام کو سمجھنا اور اس میں وہ چیزیں جو مختلف تشریحات کرنے والوں نے کہیں وہ بھی میں نے سنی میں نے غالب کو خود اس طرح سے بھی سنا کہ کیل سہگل نے جب اس کی غزلیں گائیں تو وہ غزلیں اس طرح سے گائیں جس طرح بہت جلدی کوئی بڑے بڑے راز آپ کو کوئی بتا رہا ہو وہ مہدی حسن کے انداز میں نہیں کہی ہوئی یا کسی اور بندے نے گائی ہیں اس طرح سے نہیں ہیں تو غالب کی پرسنیلٹی کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسے پوائنٹ پر لے کے آتا ہے یہاں پہ زومانیت جو ہے وہ آپ کو بہت دور لے کے جاتی ہے اور اس کے مجسمے میں اس کے سوچنے کا انداز وہ آپ کو اس کے چہرے سے نظر آتا ہے اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی چہرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو میٹا مارفوز کر کے دو تین اور چہروں میں چلا جاتا ہے اور جب دو تین اور چہروں میں جاتا ہے تو اس حسنا میں ان تمام چہروں کے درمیان میں ایک اور چیز آ جاتی ہے جو مونیومنٹل طریقے سے وہاں موجود ہے کہ غالب کا وقت غالب کا اہد غالب کی اپنی پریزنس اور اس سے پہلے کی جو ہسٹری ہے اور اس سے پہلے کا سوچنے کا جو انداز ہے وہ سارا کچھ اس میں بڑے اچھے طریقے سے سٹیپس کی شکل میں کہ آپ ان سٹیپس کے اوپر دو تین چہروں کے درمیان میں جب جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ اس وقت کے اندر جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ہر قدم پہ اس کے کلام کو خوبصورتی سے سمجھ بھی رہے ہیں اور وہ جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اتنا زیادہ اس کے اندر معنی اور طریقے سے آ رہے ہیں اور آپ کی سمجھداری جو ہے بلکہ سمجھنے کا جو انداز ہے وہ اور بھی کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں